چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برک آرز ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سرئیہ لبصورت یاکوت شواؤں میں دلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خدو خالقہ ویار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزِ دلِ حسدی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظِ رخِ لوح و قلم ہیں باتیں ہیں کہ دوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباب بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل کراعت ہے کہ اثرارِ جہاں کھول رہی ہے یہ داعت یہ شیرازہِ شبنم کے تراشے یاکوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہِ تابِ لبِ دندانِ پیغمبر حرفِ بسناخانی خامہ بس حریرے یہ موجِ توسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے یہ اکسِ مدانت ہے کہ ٹھیرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیم یہ آنکھ میں آنسوں ہیں کہ الہام کی رمجم کہنے کو تو ملبوسِ بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا تو نے ہی سکھائی تمیزِ من و یزدان انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا کہنے کو تیرا فکر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرا فکر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارہ